موسیقی اس ویڈیو میں ہم اپنا ستارہ نکالنا سیکھیں گے اور یہ درست طرین طریقہ ہوتا ہے ستارہ نکالنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی بھی نہیں ہے اور یہ بہت زمانے قدیم سے چلا آرہا ہے اور اس میں طریقہ کاری ہوتا ہے کہ اس میں تو آپ کو ایک تو ٹائمنگ پتا ہونا چاہیے بلکل ایکیورٹ اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس طریقہ کو پیدا ہوئے یہ بلکل درست درست پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ باتیں بلکل درست صحیح پتہ نہیں ہوں گی تو آپ جو ہے اپنا ذائچہ بھی صحیح نکال نہیں سکیں گے دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے نجوم کا انسائیکلو بیڈیا کا چونکہ چوتھا حصہ ہے لیکن آسٹرولوجی یا نجوم سکھانے کا یہ چونکہ پہلا حصہ ہے تو یہ خیال لکھے کہ یہ پہلا حصہ ہے اس پہ میں نے تھامنیل میں یہ میں نے جو اس کا جو پوسٹر ہے اس میں میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ اس کا پہلا حصہ ہے تو وہ لوگ جو کہ نجوم سیکھنا چاہتے ہیں اور چونکہ انہیں اس معاملے میں کافی دکت پیش آتی ہے تو اسی سلسلے میں میں نے یہ جو ہے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو سے یہ ہوگا کہ آپ کو علم نجوم بھی آ جائے گا اور یہ ایک بہت مشکل علم ہے لیکن میں آپ کو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے سکھاؤں گا تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ اسٹار نکالتے کیسے ہیں آپ اپنا ستارہ کیسے نکالیں گے یہ میں آپ کو تفصیلا سمجھاؤں گا جب آپ کو یہ نکالنے آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کو ریٹ کرنا بھی سکھاؤں گا تو اس حصے میں صرف آپ کو بالکل صحیح صحیح طریقے سے آپ کو اپنا سٹار نکالنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی سبسکرائب ضرور کریں گے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ امید ہے کہ دیکھیں گے کیونکہ اس موضوع پر میرے خیال سے اتنی آسان ویڈیو شاید یوٹیوب تا بھی تک کسی نے نہیں بنائی ہوگی تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے اگلے حصوں کا بھی انتظار کریں جو کہ میں جلد بناوں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا تو آئیں شروع کرتے ہیں ایک بار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو اس سوفٹیئر کے اندر نہیں لے جاؤں گا اس کی وجہ یہ کہ اس سے کوپی رائٹ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اسٹریک لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چینل کے بند ہو جانے کا بھی خطرہ ہے اس لئے میں آپ کو اس سوفٹیئر کے اندر نہیں لے جاؤں گا اسٹرولوجی ہورو اسکوپ یا ذائچہ بنانے کے لیے مختلف سوفٹیئرز آتے ہیں ان میں سے جو میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کونسا سوفٹیئر بہتر رہے گا تو آپ کنگلی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے انڈرویڈ موبائل پہ کرنے وہ زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پی سی پہ بھی یہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے موبائل پر یہ انڈرویڈ موبائل ہے اس میں آپ پلے سٹور پہ آپ کو جانا ہے جہاں سے کہ آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں گیمز ہوگیرا تو اس پہ آپ جب ڈبل کرک کریں گے تو یہ پلے سٹور کھل جائے گا یہاں پہ آپ کو کنگلی لکھنا ہے تو چونکہ میں اسٹرول کر چکا ہوں اپنے موبائل پر تو یہ کنگلی جو ہے سوفٹیئر کے نام سے یہ دیکھیں دوسرے نمبر پر ہے اس کو جو میں ہائیلائٹ کر کے بتا رہا ہوں تو اس کو جو ہے آپ نے اپنے موبائل میں اسٹرول کرنا ہے یہ اپ ڈیٹ لکھا ہوا ہے چونکہ میں نے اسٹرول کیا ہوا ہے تو اپ ڈیٹ کا کہہ رہا ہے میں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے یہ سوفٹیئر اسٹرول کرنا ہے اپنا ذائچہ بنانے کے لئے دیکھیں یہ اس کا آئیکن بن جائے گا انڈرویڈ موبائل پر آپ کے اس طریقے کا ہوگا جب آپ کا سوفٹیئر انسٹرول ہو جائے گا کنگلی اس کے بعد آپ وہاں پر اس میں لکھا ہوا آئے گا کہ انٹر نیم تو آپ کو جو ہے نام کوئی بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا نام ڈالیں کسی کا کسی کا بھی آپ جب وہ نکالیں گے اس کا اس کی کنگلی نکالیں گے یا ذائچہ نکالیں گے یا ہورو اسکوپ نکالیں گے تو نام آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹ آئے گی ڈیٹ میں یہ دیکھیں جیسے کہ میں ہائیلٹ کر کے بتا رہا ہوں ڈیٹ میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی تاری کے پیدائش بلکل صحیح صحیح ڈالنی ہے اگر آپ گلت ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کا جو برد جو ہورسکوپ ہوگا یا ذائچہ وغیرہ ہوگا وہ بھی صحیح نہیں بنے گا اس طرح ٹائمنگ بھی آپ کی ایکیورٹ ڈالنی ہے فرق نہیں آنا چاہیے اگر آپ کا آدھے گھنٹے کا یا پندرہ منٹ کا فرق ہوتا ہے پندرہ منٹ کا فرق تو چل جائے گا لیکن اگر آدھے گھنٹے کا فرق ہے تو پھر وہ صحیح نہیں بنے گا آپ کا ذائچہ یا کنگلی آپ کی صحیح نہیں بنے گی تو آپ جو ہے ٹائم بلکل ایکیورٹ ڈالیں اپنی ڈیٹ او برت میں دیکھ لیں کہ ٹائمنگ کیا ہے اور اگر اس کے باوجود اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو ٹائم ڈالا ہے ایکیورٹ نہیں ہے تو اس کے لئے پھر میں جب ایک نئی ویڈیو بناوں گا اس کا اگلا حصہ یہ چوتھا حصہ ہے میں پانچواں حصہ جب بناوں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے وہ ٹائم پکرتے ہیں کس طرح پتا چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ زیادہ فرق آپ کو نہ پتا ہو جیسے ایک گھنٹے یا ڈیر گھنٹے اگر فرق ہے تو ہم پکر سکتے ہیں کہ آپ کس ٹائم پر پیدا ہوئے ہو اگر آپ کو ایک روٹ ٹائم پتا نہ ہو وہ اس کے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آگیا لوکیشن تو لوکیشن تو آسان ہے آپ کہیں بھی پیدا ہوئے ہو پاکستان میں انڈیا میں تو جو شہر ہے وہ آپ کو وہاں پر لکھ دینا ہے تو اس میں بھی یہ ہی آئے گا کہ آپ کو لوکیشن میں کراچی لکھ دینا ہے اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہوتا جیسے آپ کراچی لکھو گے تو اس میں سندھ وغیرہ بھی لکھاوا آ جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں اگزمپل آپ کو دے رہا ہوں اگزمپل میں دیکھیں انٹر نیم میں آپ کوئی بھی ڈال دے میں نے اینی اسی لئے لکھا ہے کہ آپ کوئی بھی نام ڈال سکتے ہیں ظاہر بات آپ اپنا نام ہی ڈالیں گے لیکن چونکہ ہمیں لکھ نہیں رہا ہوں تو اس کے بعد ڈیٹ آف برت میں اگزمپل کے طور پر میں نے سترہ یارہ انیس سو پہنسٹ ڈالی ہے یعنی سیونٹین تھ آف نویمبر نائنٹین سکسٹی فائی فر ٹائم میں میں نے ڈالا ہے ٹین تھرٹی پی ایم یاد رکھیں کہ ٹین تھرٹی پی ایم لکھیں اگر پی ایم نہ ہو کنڈلی میں تو آپ کو جو ہے ٹین تھرٹی نہیں لکھنا بلکہ ٹوئنٹی ٹو تھرٹی لکھنا ہے یعنی ٹوئنٹی ٹو ہاورز اینڈ تھرٹی منٹ ٹھیک ہے اگر آپ یہاں گلتی کریں گے تو بھارہ گھنٹے کا فرق دن رات کا ہو جائے گا تو آپ کو جو ہے ٹائمنگ میں بڑی احتیاط رکھنی ہے اس کے بعد لوکیشن میں چونکہ میں نے یا کراچی لکھا ہے تو آپ بھی اپنی لوکیشن جہاں کے آپ رینے ہو چاہے انڈیا کے رینے والے ہو یا پاکستان کے یا امریکہ لنڈن وغیرہ کہیں کے بھی تو وہاں کے شہر کو آپ کو شو کر کے لکھنا ہے تو چونکہ میں نے یا کراچی لکھا ہے تو آپ جو ہے اپنا اپنے حساب سے لکھ لیں جب آپ یہ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ میں نے جو آپ دیکھیں بلکل آپ جو ہے کام یہ کریں کہ سب سے پہلے ٹرائے کے لئے یہی ڈیٹ او بڑھت لکھیں جو میں نے لکھی ہے ٹائم بھی یہی لکھیں اور لوکیشن بھی یہی لکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ والی جو ہے کنڈلی آ رہی ہے نہیں یعنی ہوروسکوپی ازائی کا یا جو ہے جو میں نے نکالا ہے کنڈلی وغیرہ یہ آپ کی سیم ٹو سیم یہی آ رہی ہے یا نہیں اگر یہی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اسٹار نکالنا آ گیا ہے اس کے بعد آپ اپنا بھی اسٹار نکال سکتے ہیں لیکن ٹرائے کے لئے پہلے یہی نکالیں جو میں نے لکھا ہے کیونکہ اس کا جو آنسر ہے وہ یہی آئے گا کہ آپ کا جو ہوروسکوپ ہے یا زائیچہ ہے یا کنڈلی ہے وہ یہی آئے گی اب اس میں آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ اس میں جو ہے یہ دیکھیں میں ہائی لیٹ کر کے بتا رہا ہوں اس میں لگنا فور جیسا کہ میں یہاں پر ہائی لیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ والا جو کھانا جب بھی آپ کسی کا بھی جو ہے دیکھ اپ برد سے کوئی کنڈلی نکالیں گے یا زائیچہ نکالیں گے تو اس جگہ پر اس مقام پر اس کھانے میں جیسا کہ میں ہائی لیٹ کر کے بتا رہا ہوں کسی بھی دیکھ اپ برد سے آنسر جو آئے گا کنڈلی جو بنی بھی آئے گی اس میں یہ والا کھانا بہت اہم ہوگا اس سوفٹیئر کے اندر تو یہ اس میں ایلے لکھا ہوگا یعنی لگنا یعنی اس کا مطلب یہ کہ چار نمبر جو ہے یہ نمبر جو ہے اس کا تعلق آپ کے ڈیٹ او برد سے یعنی یہ آپ کا ستارہ ہے اور چار نمبر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ برج سرطان سے ہوتا ہے جسے انگلیش میں کینسر کہتے ہیں اور اس کا جو حاکم ستارہ ہوتا ہے وہ کمر ہوتا ہے جسے انگلیش میں مون کہتے ہیں اسی طرح آپ کا کوئی بھی نمبر نکلے تو اس کا جو تعلق کسی نے کسی ستارے سے ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی برج ہوتا ہے اس کی میں آگے جا کے آپ کو لسٹ دے رہا ہوں تو وہاں آپ دیکھ لینا لیکن جیسا کہ میں ہائی لیٹ کر کے بھی بتا رہا ہوں میں نے جو ہے اسٹار کو جو ہے ان کا تعلق کس برج سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لکھ کے لکھا ہوا ہے یہاں پر ان کو بھی میں ہائی لیٹ کر کے بتا رہا ہوں اگزامپل کے طور پر میں نے یہاں پر یہ سرطان نکلا ہے یعنی کینسر جس کا حاکم ستارہ کمر ہے جسے انگلیش میں مون کہتے ہیں میں ہائی لیٹ کر کے بتا رہا ہوں تو دیکھیں یہ چار نمبر پڑ ہے اور چار نمبر پہ ہی میں نے بتایا ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی دیٹ اوپ برس سے جو ہے کسی کی بھی کنڈلی نکال سکتے ہیں کسی کا بھی ستارہ معلوم کر سکتے ہیں ابھی ہم نے جو ستارہ نکالا تو ستارہ ہمارا کمر نکلا تھا تو دیکھیں آپ کو میں ہائی لیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ جس شخص کا ستارہ کمر ہوتا ہے اس کو گومنے پھڑنے کا یعنی سیر و تفریقہ بڑا شوکین ہوتا ہے ایسا بندہ اور وہ جذباتی بھی بہت ہوتا ہے اس کے علاوہ انقلابات بھی لے آتے ہیں ایسا بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت کی زد ہیں حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتے اس کے علاوہ ان میں ایک خانسیت یہ بھی ہوتی کہ بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا دل ہوتا ہے بلکل ماں جیسا ہوتا ہے تو یہ ہوتی یہ خانسیت ہیں کہ اگر ستارہ نکالنے سے کسی کا متعلق کافی حد تک تفسیراً معلوم ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو مکمل تفسیلات ہوتی ہے وہ میں آگیا جا کے آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد اس کو ریٹ کیسے کرتے ہیں پڑھتے کیسے ہیں اس کے لئے میں نئی ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو ریٹ کرتے ہیں اور یہ کیسے ماضی حال مستقبل کے بارے میں بالکل ایکوڑیٹر صحیح صحیح کافی حد تک اس علم کے ذریعے سے پتا جل جاتا ہے وہ میں آپ کو اس کے آنے والے حصوں میں بتاؤں گا لیکن اس حصے میں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا ستارہ کیسے نکالتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ یقیناً آپ کو میری یہ کاوش جو ہے یہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائے کریں اور تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے جائے لوگوں تک پہنچے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایسی ویڈیو بنانے میں کافی محنت ہوتی ہے اور کافی محنت طلب یہ کام ہے تو آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سبسکرائب ضرور ضرور کرنا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ